ایک راجہ ہوتا ہے وہ دو باج رکھتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ راجہ بولتا ہے اپنے سینکوں سے اپنے وجیر سے کہ مجھے ان کی اڑان دیکھنی ہے تو راجہ جب ان کی اڑان دیکھتا ہے تو ایک باج تو آسمان کی اونچائیوں کو چھوٹا ہے اور دوسرا باج دس پندرے پھٹ اونچہ اڑ کر پیڑ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے راجہ نے اس کی وجہ پوچھی تو راجہ کے سینکوں نے بتایا نہیں سر ہم نے اس کو ساتھ میں رکھا ہے ساتھ میں کھلایا ہے ساتھ میں ان کو اڑایا ہے پھرکٹس کرائی ہے تو وہ کمفرٹ جون میں آ چکا تھا ایک باج کو لگتا تھا کہ ہاں میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں پوری اونچائیوں سے کیسا نہ جارہا ہوتا ہے دوسرے باج کو لگتا تھا رہے چھوٹ مجھے اس سے کچھ نہیں لینا مجھے آرام کرنا ہے تو راجہ نے غوشنا کر دی کہ جو بھی اس باج کی اونچی اڑان بھروائے گا تو اس کو میں دھیر سارا اثر بھی دوں گا پیسے دوں گا کسی کی ہمت نہیں ہوئی لیکن پاگل کوئی ماں پوچ گیا اس نے دیکھا کہ یار باج کو اڑایا جائے تو کیسے اڑا جائے اس کے دماغ میں ایک بات ہے یہ ہر سمسیہ کا سمادان ہے بڑے بجورگوں کی بات کہہ گئے ہیں کہ ہر سمسیہ کا سمادان ایرد اور گیرد آس پاس ہی ہوتا ہے کوئی بھی سمسیہ ہو چاہیے جندگی کی کتنی بڑی سمسیہ ہو لگ بھگ موشلی ایسے ریہ روپ کیس ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو سمسیہ کا آس پاس نہیں ہوگا اب کہیں بھی چلے جاؤ اس سمسیہ کا سمادان ہے گھر میں جگڑے ہو رہے ہیں پریوار میں چار آدمی بلا کے لارے پھلانے کو سرما جی کو لے کر آنا پردھان جی کو لے کر آنا پنچات بٹھا رہے وہی فیصلہ آپس میں چار آدمی گھر کی صدس سے مل کے کرنا چاہیے تو ہو نہیں سکتا تو اس انسان نے کیا کام کرا جس پیڑ پر وہ بیٹھتا تھا اس کو کاٹ دیا وہ اڑان بھراتے پھر وہاں پر دوسرا پیڑ تو اس کو بھی کاٹ دیا جون سے بھی پیڑ پر وہ بیٹھتا تھا اس بھی پیڑ کو کاٹ دیا اب اس کے پاس میں دو اپسنتیں کیا تو وہ مر جائے یا پھر کچھ کر جائے جب وہ اڑان بھرتا ہے دوسرا تو پہلے والے کو بھی فیل کر دیتا ہے پھیل اس لئے کرتا ہے کیونکہ سستایا ہوا تھا ایک تو اینرجی بچائے ہوئے تھی آل سی اور کامچول لوگوں کے پاس میں اتنی اینرجی اگر اس اینرجی کو ایک بار وہ یوج کر لینا پوری دنیا میں چھا سکتا ہے یہ میں نہیں بول رہا اس دنیا کا سب سے بڑے جو دگج رہ چکے بل گیٹس سر نے اس بات کو خود بولا ہے کہ جب میں کسی سمسیہ میں پھس جاتا ہوں یا کوئی سمسیہ میرے سے حل نہیں ہوتی تو میں کسی ایک آل سی آدمی کو ڈھونڈتا ہوں کیونکہ وہے آل سی آدمی ہی اس کٹھن کاریے کو سرحل بنانے کا راستہ نکال لیتا ہے اب آتے ہیں اپنی بات پہ جب ان کی اڑان دیکھی تو راجہ بڑا خوص ہوا اس نے بولا تم نے کیسے کیا اس نے بولا سر میں نے اس کے جو بھی کمفرٹ جونتا اس کو ڈیلیٹ کر دیا دوستو اب میں ایک باورفل بات کہنا جا رہا ہوں پورے دھیان سے سننا پل کی بھی مجھپکانہ ہی بھی کیوک لگا تو پل کو پہ دوستو اگر لکشے کی گردن کو پکڑ کے مروڑنا ہے تو کمفرٹ جون چھوڑنا رومیس کرو اگر میں کمفرٹ جون میں بھی ہوں تو اس کمفرٹ جون میں رہتے ہوئے بھی اپنے بگ ڈریم کے لیے میں کیسے کام کر سکتا ہوں یہ کوششن سالا گھومتا رہنا چاہیے دیماغ میں اور جس دن یہ کوششن کا آنسر ملنے چاہ یہ نہیں کہ ایک دن میں ہی کوئی آنسر مل جا گئے دوستو اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے اتھیاس رچا ہے وہ کوئی منگل گرہ سے نہیں آئے بھی اسی پرطوی گرہ کے اس سوچ کو بہار نکال دو کہ یہ سب قسمت ہے قسمت نہیں یہ سب اس کا کمال ہے اس مائنڈ کا کس کتنا سارپ ہے کس کتنا تیج ہے جس انسان کو چلانا آگیا کیسے چلانا ہے کب چلانا ہے کتنا چلانا ہے وہ پوری دنیا کو مٹھی میں کر سکتا ہے ہسٹری کے پنے پلٹ کر دیکھو گے نا اپنا اپنا جر آج جائے کرنے کے لئے صرف ایک ریجن چاہیے اور نہ کرنے کے لئے سو ریجن اب وہ ایک ریجن کیا ہے اس کو بھی پوچھنا اپنے مائنڈ سے کہ ایک ریجن وہ ہے کیا کیوں کرو کیوں کرنا چاہتا ہوں جس دن یہ معلوم ہو گیا ایک ریجن کیا ہے ماب کرنا دوستوں میں کچھ زیادہ بول گیا بس میرا آپ سے politely ایک request ہے اگر آپ نے کوئی comfort جون پکڑا ہوا ہیں 21 دن ماتر 21 دن اس کو چھوڑ بھائی مانتے دوست مانتے چھوڑ بھائی ٹھیک ہے دوستو دھنیواد نمسکر بھائی دوستو ڈیویییییییییییییییییییییییی定